اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے رویل دھیان سے اس رویل گک کو دیکھو کہ یہ کس طرح کی ہے یہ بالکل فیک ہے اور اس نمبر کو بھی دیکھو یہ وہ نمبر ہے جو سپورٹر ہیں لیکن کوئی سپورٹ نہیں کرتے اور یہ جو آپ کے سامنے میں پکچر چھو ہو رہی ہیں ان کو دھیان سے دیکھو یہ پکچریں انہوں نے لگائی ہوئی ہے اپنے جو آنر ہیں ہیڈ ہیں ان کی یہ ٹوٹل پکچر لگی ہوئی ہے یہ ان کے آنر ہیں اور سپورٹر ہیں اور میں نے ان کی بائیو ڈیٹا نکالی ہے اور یہ ان دون تینوں کی بائیو ڈیٹا باقیوں کی مجھے نہیں پتا چلی لیکن ان کی پتا چلی لیکن یہ اریجنل بھی ہو سکتے فیک بھی کیونکہ یہ دس سال پرانے کی بائیو ڈیٹا ہے باقی یہ جو ایڈمن ہیں یہ ٹوٹل گروپ کے ایڈمن بنے ہوئے تھے ان کا نمبر یاد رکھے اور ان کو کہیں سے بھی ڈھونڈنے کوشی کریں اور یہ جو پیسے لیتے ہیں ایزی پیسہ کے تھوڑ جیس کیش مطلب کہ بہت سے اکاؤنٹ کے تھوڑ پیسہ لیتے ہیں اور ان کے اکاؤنٹ یہ ہیں مطلب کہ انہوں نے بہت سے طریقوں کے ساتھ لوٹ مار کی ہوئی ہے تو اب آپ نے یہ جو اکاؤنٹ ہیں ان کو چیک کرنا ہے اور ان تک پہنچنا ہے ہم تو ان تک بہت آگے تک پہنچ چکے ہیں اور بعد میں ویڈرا جب ہوتا تھا تو اسی وقت مل جاتا تھا لیکن اب ویڈرا نہیں مل رہا تھا لیکن ہم جب ان تک پہنچے تو انہیں خطرہ ہو گیا کہ یہ عوام رکنے والی نہیں ہے تو ابھی آپ کو ہم دکھا رہے ہیں کہ یہ پینڈنگ کتنے پروسیجر ہے پہلے تو چوبیس گھنٹے کے اندر ادر مل جاتا تھا اب دیکھیں فور ڈیز ہوگے کئی فائیو ڈیز ہوگے کئی سکس ڈیز ہوگے ابھی تک مل نہیں رہا اور جب بھی ان سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہو جائے گا ہو جائے گا ہو جائے گا تو میرا یہ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو چل رہی ہے روئیل گیک اس کے علاوہ اور بھی کمپنی ہوگی لیکن ہم نے روئیل گیک کے خلاف ایکشن لینا ہے یہ غریب لوگوں کا حق کھا رہی ہیں یہ بغیر ہی لوٹے جا رہے یہ ہم سے کام بھی لیتے ہیں پہلے ہم چھوٹا ویڈرہ لگاتے تھے چیک کیا سب چیک کرتے تھے چھوٹا ویڈرہ لگا کر آڑائیسو کا پیکج جب انہوں نے دیکھا ویڈرہ ہو گیا پھر انہوں نے پچیس ہزار تیس ہزار بائیس ہزار سوری بارہ ہزار تک بھی ہوتا ہے ان کا پیکج تو بہت سے لوگوں نے لگا دی اس کا پیکج اب یہ دیکھیں ان کی یہ گفتگو ہے آپ نے دھیان سے دیکھنا ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں اور اس میں مزے کے بات یہ ہے کہ ان کا اونر خود آیا تھا ہمارے پاس ملنے کے لئے لیکن ہمیں نہیں پتا تھا ہمارے ساتھ کیا ہوگا مزے کے بات یہ ہے کہ بہنیں بھی بہت زیادہ لگاتے تھے لیکن اس کے بعد میں نے ایک گروپ بنایا اور اس گروپ میں سب کو ایڈ کیا جو روئیل گیک کو یوز کرتے تھے اور بڑی مشکل سے ان سب کو ڈھونڈا اور پھر بعد میں ان سے بات چیت ہوئی اور یہ دیکھیں ان سے ہم نے بات کی پھر ہمیں ان کو سمجھایا کہ یہ روئیل گیک فیک ہے جب انہوں نے سب نے بکٹرے سینڈ کی کیونکہ انہوں نے صرف ایڈمن کے تھرو کام کیا تھا جو گروپ بنایا تھا ایڈمن کسی وقت کوئی میسج نہیں کر سکتا تھا لیکن سب سے زیادہ مجھے اس کا دوخ لگا کہ اس نے پچاس ہزار کا پیکج لگا اور اس کا ابھی تک ایک بھی ویڈرہ نہیں ہوا تو پھر بعد میں یہ پروو دینے لگے کہ ہم یہ پروو دیتے ہیں ہم ویڈرہ کر رہے ہیں پتہ نہیں کس کا کر رہے تھے ہم نے اسی وقت ان کو مطلب کے بلوگ کر دیا اور بعد میں انہوں نے میسج نہیں کیا لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ بہت نائنصافی کیا پھر زیادہ تر اکثر یہ کہتا تھے ایک بندہ کہتا تھا بابل پور سے ہم اپنی بائیوریٹر دیا لیکن کچھ نہیں ہوا دیکھیں ابھی باتر گھنٹے کہہ رہے ہیں سب کوئی اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں لیکن ہم نے اب کرنا کیا ہے رویل گیک کے خلاف ایکشن لینا ہم نے جو بھی ویڈیو ہے بنانی ہے اس کے خلاف اور ان کو بتا دینا ہے کہ ہم کوئی عام آدمی نہیں ہیں انہوں نے سب سے پہلے ان کو بلوگ کیا جو شوہ شرابہ کر رہے تھے ان کا ای میل لیا اور ان کو بلوگ کر دیا پہلے امید تھی لیکن وہ بھی امید بھی ختم ہو گئی ہے دیکھیں کہ انہوں نے کیا لکھا اس کو کوئر سے میسج کو پڑنا پہلے ایڈز آردس ہوتے تھے پھر انہوں نے تین کر دیا پھر دو اب بلکل ختم کر دیا دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ یہ ویڈیو زیادہ شیئر کی جائے اور آپ خود بھی ویڈیو بنایتا ہے